زرخیز وقت ہوتا ہے اور اس خاص حصے پر شریعت نے حکم زیادہ لاغو فرمائے جب تک بچہ نابالی گیا چھوٹا ہے اس پر شریعت کا حکم ہی نہیں آتا تب تک اس پر شریعت اسلامیہ پبندی نہیں لگاتی اس پر نہ نماز فرض کرتی ہے نہ روزہ فرض کرتی ہے نہ دیگر چیزیں اس پر فرض ہوتی ہیں لیکن جب وہ بالگ ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے پھر اس پر شریعت اسلامیہ مکمل دین کا نفاظ کرتی ہے سارا دین اس پر لاغو ہو جاتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سارے دین پر عمل کریں اور صرف عمل کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا جوان کے لیے دین کے احکامات سیکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے نماز بھی سیکھے وہ اپنے پاکی ناپاکی کے مسائل بھی سیکھے جہاد آیا ہے تو تربیت حاصل کرے شادی کرنی ہے تو نکاح کے طلاق کے عورتوں کے جس قسم کی اس کو ضروری آتا ہے وہ سارے مسائل سے اگائی حاصل کرے تو جوان پر شریعت کی احکامات ہیں نبالی تھا تو ویسے اس پر ابھی حکم نہیں تھا جب زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو شیخ فانی کہتے ہیں فقہ کی زبان میں جب زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ویسے معاف ہو جاتی ہیں بہت زیادہ بڑے آدمی کے لیے جہاد کی معافی ہے بہت ضعیف ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ روزہ نہ رکھے کسی اور کو رکھوا دیں بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہے تو جہاد کی اس کو رخصت ہے بہت زیادہ کمزور ہے بڑا ہو گیا ہے نحیف ہو گیا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اگر حاج فرض بھی ہے پیسے ہیں بھی جا نہیں سکتا تو نہ جائے کسی اور کو بھیجے حجیں بدل کر آئے بچوں پر حکم ہے نہیں بڑوں کے لیے گنجائش ہے تو پھر سب سے زیادہ حکم ہوا کس کے لیے مستیں ہر کئی مست میزوں کے تنے آسانی ہیں حیدری فقرن دولت عثمانی تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے اور اقبال پتا کیا کہتے ہیں رو پڑے اللہ میں اقبال اقبال کہنے لگے مردہ وہ قوم ہوتی ہے جس قوم کا جوان بے ضمیر ہو جاتا ہے وہ قوم مر جاتی ہے جس کا جوان تھک جاتا ہے کہتے ہیں تیرے سوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی سوفے آئے ہیں تیرے یورپ سے اور کالین منگویا ایران سے تیرے سوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی اقبال کہنے لگے جوانوں کا بوجود آسانی پسند ہو گیا ہے تو میں خون کے آنسوں نہیں روتا میں لہو کے ساتھ روتا ہوں اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال توانائی پیدا کر ہمت کر جوانوں کے ہاتھ پھیلا رہا ہے جوانوں کے تو کرزہ مانگ رہا ہے جوانوں کے تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے جوانوں کے تو دائیں بائیں کی طرف دیکھ رہا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں سر آدم ہے زمیر کن فقہ ہے زندگی جوان یا تو فیشن کا عدی ہے یا ٹیلی فون کا دل دادا ہے یا تو نتنے اس کو ڈیزائن چاہیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو جان لو کہ غنیمت ہے تمہارے پاک توفہ ہے پانچ کو پانچ سے پہلے اس میں سے ایک چیز حضور نے یہ بیان فرمائی فرما شباب کا قبل حرمے کا جوانی غنیمت جان لے بڑا پانے سے پہلے اور پھر اگلے لفظ بھی ہیں بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا خیامت کے دن فرشتے تو اصحاب کتاب لیں گے نا مار من ربکا ما دینکا ما کن تتکولو فی اپ کے آزر رجوع القبر میں بات ہو فرمایا اللہ خیامت کے دن بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے چار سوال پوچھے گا کون پوچھے گا بولیے سامنے کھڑا چار سوال اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو نصیت فرمائی جوانی کے بارے میں بڑوں کو جوانی کے حق میں بڑے بڑی برکت والے ہوتے ہیں بڑوں کو عزاز دیا ہے اتنا عزاز کسی نے نہیں دیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے سفید داری والے بڑے کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے ارحال برکت تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ بڑوں کو عزاز دیا ہے فضیلت دیا ہے عزمت دی لیکن بزرگوں کو ایک نصیت کی ہے کہ بچوں کے حق میں نرمی کریں حضور نے فرمایا جب میں نے اعلان نبوت کیا تو عرب کے بڑوں نے مجھے جھٹلایا اور جوانوں نے میرا کلمہ پڑھ کے میری حمایت کی ہے بڑوں نے مجھے جھٹلایا سرداروں نے تو مانا ہی نہیں سردار کام مانتے وہ دھوڑی مانتے توڑے ہوتے چوہدریوں نے تو مانا ہی نہیں ابو جال نے مانا نہیں ابو لہب نے مانا نہیں اخنص بن شریک نے کہا مانا تھا ابو سفیان ایک سردار تھے وہاں جنہوں نے مانا اور وہ بھی اینڈ پہ جا کے مانا فرمایا جوان میرے ساتھ آئے جوانوں نے میری حمایت کی جوان ابو جال جب میٹنگ بلایا کرتا تھا نا مکہ کے لوگوں کی تو وہ جو اس کے اندر ہونا روتا تھا وہ پتہ کیا روتا تھا کہتا تھا اس کو روکو ہمارے جوان اس کے پیچھے لا گئے ہمارے نوجوان اس کی بات سنتے اسے منع کرو کہاں ایک دفعہ ابو جال کو لوگوں نے کہ ماذا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کہہ دیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ تشریف لے جائیں مکہ سے تو کہنے لگا یہ جہاں بھی جائیں گے نوجوان ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے ان کی فکر جوانوں کو اپیل کرتی ہے ان کی سوچ ان کے نظریات جوانوں کے دل کو دیکھیں نا حضرت عمر نے جو کلمہ پڑھا تو عمر ستائیس سال تھی ستائیس سال حضرت عبد الرحمان بن عوف کی عمر پچیس سال تھی حضرت سعید بن عبی وقال جنہوں نے جھنڈے گار دیئے فتوحات اسلامیہ کی ان کی عمر سترہ سال تھی ستارہ سال کا نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جوانی میں سارے لوگ آئے جوانی میں اور پھر نبی پاک نے ان جوانوں کو موقع دیئے کام کرنے کا موقع دیا رسول پاک جوانو حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں ابھی میرے بال بھی پورے داڑی کے بھارکے نہیں آئی تھی کہ حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنا دیا حضرت علی شیر خدا دس سال کے عمر میں کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں ابھی میری چھوٹی سی عمر تھی کہ حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنا دیا حضرت جناب سیدنا اسامہ بن زید سترہ سال کے جوان تھے تو اس لشکر کا سپاہ صلاح حضور نے سترہ سال کے نوجوان کو بنایا فرمایا سعید بن ابی وقع کا سپاہی ہوگا خالد بن ولید اس کے سپاہی ہوں گے علی جائیں گے تو سپاہی ہوں گے عمر جائیں گے تو سپاہی ہوں گے ابو بکر فاروق آدم جائیں گے تو سپاہی ہوں گے تو حضور اس کی رہنمائی کون کرے گا فرمایا میرے غلام کا بیٹا سترہ سال کا جوان سترہ سال کا جوان سترہ سال کا جوان تو کی سپا سالاری ستنہ سال کے جوان کے ابا جی کو پوچھا دو کہتا ہے میری زندگی میں کام کرے ابھی تو میرے ہوتے ہوئے نہیں میں اس کی ہاتھ مہلے ہونے دوں گا تو بھائی آپ کے فوت ہونے کے بعد یہ کدھر جائے گا اگر پرسو فوت ہو گئے تو زندگی کے کوئی پتہ ہے ستنہ سال کے جوان کو میرے رسول پاک علیہ السلام نے قیادت دی اور تمام جلیل قدر جرنیل شعبہ کی قیادت دی حضور کا وصال ہو گیا اب لشکر پہنچا نہیں تھا نبی پاک کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے وہ لشکر واپس آ گیا حضور کے انہوں نے آخری ایام میں زیارت کی حضور کی تدفین میں شریک ہوئے درود و سلام پڑا اب موقع آیا دوبارہ بھیجنے کا حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر اس طرح کرو اسامہ کے علاوہ کسی اور کو سپا سالار بناو اسامہ کے علاوہ اسامہ بن زید نوجوان ہے ابھی ان کی چڑتی جوانی ہے اس طرح کا ان کا تجربہ نہیں اور آلات یکدم بڑے کٹھن ہو گئے خراب ہیں معاملات لوگ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف محاض کھول دیں لہٰذا ابھی اسامہ کو نہ بیجے کسی اور کو بیجے یہ جوان ہے تجربہ کارنی ہے حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے جس کو نبی پاک نے سپا سالار بنایا ہے میں اسے کیسے فارق کرتا فرمایا سارے پیچھے رہیں گے اور جس کو میرے نبی نے سرداری دی ہے وہی سپا سالار بن کے جائے سترہ سال کا جوان اور بیٹے بھی غلام کی حضرت اسامہ گوڑے پہ تھے جناب ابو بکر صدیق نے لگام پکڑی ہوئی اور چھوڑنے جا رہے ہیں مدینہ کی سرادتہ کا حضرت اسامہ نیچے اتر آئے کہنے لگے حضور آپ امیر المومنین ہے کیا کر رہے ہیں فرمایا میں اسے عزت نہ دوں جسے آمنہ کے لال نے عزت عطا کی ہے جس سے رسول پاک نے عزت دی ہے جوانوں پر بوجھ ڈالنا ان سے کام لینا ان کو عمد دلانا ان کو آگے لے کر کے چلنا ان کی تربیت کرنا اور جوانوں یاد رکھو ذکر کا مزہ بھی جوانی میں درود کا مزہ بھی سلام کا مزہ بھی اور اگر مجھ سے پوچھو تو مکہ جانے کا مزہ بھی جوانی میں مدینہ جانے کا مزہ بھی جوانی میں یہ جوانی کے جہاد کا مزہ بڑاپے میں بڑاپے میں آکے تو مشکلات ہوتی ہے لوگ نماز اس وقت شروع کرتے ہیں جب کرسی پر بیٹھنے کا موقع آ جاتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی میں توبہ کر یہ نبیوں پاک نبیوں کا اللہ تجھے ان کی سیرت کا اللہ تجھے عجر اطا کرے گا ان کی پیروی کا اللہ تجھے ثواب دے گا حضرتِ انس بی مالک فرماتے ہیں بڑا آیا ایک جوان اور ایک بڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ جبریلِ امین کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ جو جوان توبہ کرنے آیا ہے اسے جبریل کا سلام کہہ دے تو حضور فرماتے ہیں میں نے اسے کہا بڑے کو سلام نہ دوں وہ بھی تو توبہ کرنے آیا بڑے کو سلام نہ دوں تو حضرتِ جبریلِ امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا تو وقت آیا تھا توبہ کرنے کا اس نے تو اب توبہ ہم اللہ رومی کہتے ہیں کہ جو بیڑیا تھا بڑا ہو گیا بیڑیا بڑا ہو گیا بکری گزر رہی تھی اب بیمار ہو گیا کمزور ہو گیا اب بڑا ہو گیا تو بکری گزر رہی ہے تو نومڑی اس سے کہنے لگی بادشاہ شکارہ ہے مارو چھلانگ پکڑ لو کہنے لگا نہیں اب میں نیک ہو گیا جانوروں کو تانگ نہیں کرتا اب میں اب میں جانوروں کو تانگ نہیں اب میں کسی کو تانگ کرتا تو کہتا نومڑی بڑی سیانی تھی ہسنے لگی کہنے لگی نہیں اب تجھ سے دھوڑا ہی نہیں جاتا اب تو اس سے شکار پکڑا اب تو بڑا پے میں آگے کہتا ہے میں ولی اللہ ہو گیا ہوں تو بتا بات اس وقت کی کر جب طاقت تھی طاقت تھی اس وقت کی بھولی بھول میں نیک ہو گیا ہوں تم اللہ رومی کہتے ہیں بڑا پے میں جا کے تو اس طرح کے لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں پتہ تو تیرا تبیک جب طاقت ہوئی مت ہو توانائی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایا نہیں ہوگا اللہ نوجوان کو عرش کے سائے میں کھڑا کرے گا تو فرشتے اس پر فخر کریں گے کہ نوجوانوں کی عرش کے سائے میں کھڑا ہے تو آپ فرماے گا یہ وہ جوان ہے جس کے پاس طاقت تھی احمد تھی اور خوبصورت عورت اس کے دروازے تک آ گئی تھی اس نے گناہ کی دعوت دی پر اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ بے شک میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں میں اپنے اس نے اس کی دعوت کو قبول ہے تو بھائی یاد رکھیں جوانوں کے لئے پہلی نصیت یہ ہے کہ جوان نہ بنے ایماندار بنے کیا بنے تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ بولنے نہیں نا میں نے پریشانی لگی کہ مجمعہ تھے بڑا سارا سی بہت زیادہ سی وہ یہاں بھی بندوباس نیچے بھی بندوباس بار سارا سین میں پھر بھی مجھے دو ساتھی کرنے لگے جی اسانگلی جو نواز پڑھی کوئی بندوباس تو ہونی ساکتا میں کیا انتے ٹیم ہی کرنا پڑھا اتنے سارے ہیں آپ کی آواز بھی تو آنی جوان بننا چاہیے کہ ایماندار بننا چاہیے جی جوان جب ایماندار ہوتا ہے نا تو پھر معاشرہ سارا ایماندار جوان جب ایماندار